مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ ہر آدمی کی مخالفت ہے پاگل کی آپ نے مخالفت دیکھی ہے؟ بے وقوف کی جو سڑک پہ بھاگا رہا ہو کپڑے پھڑے ہو اس کی کوئی مخالفت کرے گا؟ رکشہ والے کی کوئی مخالفت کرتا ہے؟ میں ایک جملہ ایک دن میں فیس بک دیکھ رہا تھا اس پہ ایک جملہ آیا وہ جیب تھا میرا دماغ ہلا دیا اس پہ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اس نے تقریر کرتا ہوئے کہا بھائی میں نے آج تک کسی مرسیڈیز کے پیچھے نہیں لکھا ہوا دیکھا بری نظر والے تیرا مو کالاؤ کسی آڈی کے پیچھے لکھا ہوا نہیں دیکھا بری نظر والے تیرا مو کالاؤ ہمیشہ یا رکشہ کے پیچھے دیکھا یا ٹیمپو کے پیچھے دیکھا حد ہو گئی ماروتی والا بھی نہیں لکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ اس کی چھوٹی ہوتی ہے جو خود چھوٹا ہوتا ہے جب سوچ بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کا بطار بڑھتا چلا ہے مخالفت کس کی ہوتا ہے فلح صاحب کی مخالفت ہو رہی ہے اس کا مطلب انسانی وہ ہے تمہارے درمیان کامی کا وہ ہے اسی لئے اس کی مخالفت ہو رہی ہے میں دلیل دوں گا پیغمبر اسلام بیٹھے ایک شخص آیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں کتنے جوہر رکھے ہیں تو کیسے پتا چلے وہ سمجھا کہ رسول اللہ اسے کوئی تھرمومیٹر دیں گے کہ یہ لگا کے دیکھنا اس میں پتا چلے گا کہ اتنی اچھائیاں ہے اتنی برائیاں کیا جواب دیا مسجد بھری ہوئی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں کتنی کوالٹیز رکھی ہیں کتنے جوہر رکھے ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے چاروں طرف نکاح کریں اس سے کیا ہوگا کہ دشمن گل لے جتنے دشمن ہیں جتنے دشمن ہیں اتنی خوبیاں ہیں جتنے مخالف ہیں اتنے ہی جوہر ہیں یہ سننا تھا مولا کائنات سجدے میں گر گئے اصحاب نے کہا یا علی آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں کہا کہ تم نے نہیں دیکھا جس کے اندر جتنے جوہر ہیں اتنے ہی دشمن ہیں میں کیا کروں علی جدھر نگاہ کرتا ہے کچھ من نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کامیابیوں کا مرکز قرار دیا ہے محور بنایا ہے رکھے گازی نانے گرامی چھولے بینچنے والے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا کوئی کیوں کرے گا بھائی مخالفت وہ تو صحیح ہے اپنا کام کر رہا ہے ہاں آپ ابھی مول بنا کے بیٹھ جائیے کوئی یہ نہیں دیکھے گا آپ نے زندگی بھر کتنی محنت کی ہے پہلا تو یوگا لایا کہاں سے ہے آیا کہاں سے ہے کوئی مروز کی ہے موسیقی